بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل امیزنگ ریسپی تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کشمش کے حران کن فوائد کیسے اسے درست طریقے کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے آپ کو پتا ہے روزانہ کی بنیاد پر استعمال کی جانے والی گزہ انسانی جسم پر برائے راست سارات مرتب کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ طبی مہرین سادہ اور قدرتی گزاؤں کے استعمال پر زیادہ زور دیتے ہیں گزائی مہرین کے مطابق قدرتی میٹھی گزا کشمش صحت کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوتی ہے اس کے استعمال سے دانت کمزور ہونے کی بجائے مضبوط اور چمکدار ہوتے ہیں کشمش انگور خوشک کر کے بنائی جاتی ہے اس کی رنگت گولڈن سبز یا سیاہ ہو سکتی ہے مہرین کے مطابق کشمش کو رات میں ایک گلاس پانی میں بھگو کر اگلی صبح خالی پیٹ کھا لینا صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے کشمش انسان کی جلت کو بڑاپے اور بڑتی عمر کے ظاہری اثارات سے بچاتی ہے اس کے اندر پایا جانے والا کولا جین جلت کو لچکدار بناتا ہے اور دیلا پڑنے سے روکتا ہے دو کھانے کے چمچ کشمش پندرہ گرام کاربو ہائیڈریڈز ہوتی ہے تو ایک یا آدھا چمچ کھانے سے بلیڈ پریشر شوگر لیول پر کچھ زیادہ اثارات مرتب نہیں ہوتے مگر کھانے سے پہلے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے دو لینا ضروری ہے مضبوط اور صحت مند دانتوں کے واسطے بقائدگی سے کشمش کھانے کی ہدایت کی جاتی ہے کشمش میں مجود لیکونیک ایسٹر نصیر شدہ چکنائیوں کا مایت زاب پلاک بننے اور دانتوں کو برباد ہونے سے روکتا ہے پوندی کے ساتھ کشمش کھانے سے انسانی جسم کے دوران خون کا نظام بہتر ہوتا ہے یہ فلاد کا اچھا ذریعہ ہے جو درانے خون کو منظم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ کشمش میں پایا جانے والا کیلشم دانتوں کو مضبوط بناتا ہے اور ان کو ٹوٹنے اور خوکلا ہونے سے محفوظ رکھتا ہے پانی میں بھگو کر کشمش کو استعمال کرنے سے جسم میں جذب ہونے والی گزائی اجزاء کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور ایسے فراد کے لئے انتہائی فائدہ مند جو ہائی بلیڈ پریشر کے شکار ہوں اس میں مجود پٹیشم جسم میں نمکیات کو مدوازن کرتا ہے جس سے بلیڈ پریشر لیول کنٹرول ہوتا ہے کشمش میں ایک ایسا کمیائی نباداتی مواد پایا جاتا ہے جو ہماری جلد کو انتہائی تیز دھوپ کے نقصاندہ اثرات سے مفوظ رکھتا ہے اس کے علاوہ ایمیو ایسٹ کی بڑی مقدار جلد کو بحال کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے کشمش فائبر سے برپور میوہ ہے پانی میں بھگو کر کھانے پر جلاب کی طرح کام کرتا ہے جس سے قبض سے نجات ملتی ہے اور نظام حضم درست طریقے سے کام کرتا ہے کشمش کو استعمال کرنے سے جسم میں جذب ہونے والی گزائی اجزاء کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور ایسے فراد کے لیے انتہائی فائدے مند ہیں کشمش میں ہڈیوں کے لیے ضروری جذب برون مجود ہوتا ہے جبکہ اس میں مجود کیلشم بھی ہڈیوں کی مضبوطی میں مدد دیتے ہیں پانی میں بھگو کر کشمش کو کھانے سے جزاء زیادہ بہتر طریقے سے جسم میں جذب ہوتے ہیں جس سے ہڈیوں کی ثقافت میں بہتری آتی ہے کشمش کی جرہ سیم کش خصوصیت ماں کی صفائی میں مدد دیتی ہے اور سانس کی پو کا مسئلہ دور کرتی ہے خون کے سرک خلیات بننے کی عمل کے لیے آئرن بہت ضروری ہوتا ہے کشمش آئرن سے برپور میوہ ہے جس کو پانی میں بھگو کر کھانے سے جسم میں خون کی سپلائی بڑھتی ہے اور امیہ کے مسئلے پر کابو پانے میں مدد ملتی ہے تو دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو بھی سبکرائب کر لے تاکہ میری آنے والی اس طرح کی مزید ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے دعاوں میں یاد رکھے دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ